صحابہ اکرام کی مجلس ہے آقا نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے عرص کی عرص کی اب باری تعالی اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ہمارے ملک یمن میں برکت دے پھر کسی نے آواز دی یا رسول اللہ ولنا فی نجد دینا ہمارے نجد کے لئے بھی دعا کر دیں صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے متفق علیہ حدیث اور صحاہ ستہ میں کسیر کتب میں عرص کیا رسول اللہ یمن کے لئے دعا کی شام کے لئے دعا کی ہمارے نجد کے لئے بھی دعا کر دیں آپ نے بات نہیں سنی پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا اس نے پھر کہا ولنا فی نجد دینا ہمارے نجد کے لئے بھی دعا کر دیں آقا نے پھر چہرہ انور پھیر لیا عرض کیا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا اس نے پھر تیسری بار عرض کیا ولنا فی نجد دینا آقا نجد کی بھی دعا کر دیں فرمایا نجد کی دعا نہیں کرتا وہاں فتنے ہوں گے اور شیطانی ٹولہ جنم لے گا شام کی دعا کیوں کی وہ انبیاء کی زمین ہے یمن کی دعا کیوں کی وہ اولیاء کی زمین ہے یاد رکھ لیں ملک شام میں نبی آئے یمن میں نبی نہیں آئے یہ بات خاص توجہ طلب ہے ملک شام میں نبی آئے حضرت ابراہیم وہاں آئے آدم علیہ السلام کا حوالہ نسبت وہاں ہے ابراہیم علیہ السلام کا گھر وہاں ہوا زکریہ علیہ السلام آئے یہیہ علیہ السلام آئے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار انبیاء ملک شام کی سرزمین میں ہوئے شام کی دعا کی کہ ہمارے شام میں برکت دے کہ سرزمین امبیاء ہے عرض یا باری طالعہ ہمارے یمن کو برکت دے یمن میں تو نہ کعبہ ہے نہ قبلہ اول ہے نہ نبی آئے نہ رسول آئے تو یمن کو برکت کیوں دے اس لیے کہ یمن وہ ایسے کرنی کی سرزمین ہے یمن اولیاء کی زمین ہے تو فرمایا نجد کی دعا نہیں کرتا کیوں کہ نجد کی سرزمین شام نبیوں کی زمین یمن ولیوں کی زمین اور نجد کی دعا نہ کی اس لیے کہ وہاں سے ایسا فرقہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی بے عدب ہوگا ولیوں کا بھی بے عدب ہوگا میرے آقا نے اس کی دعا نہیں کی بارکس والو خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری اصل سرزمین یمن میں ہے قرآن اور حضیث کی روشنی میں بات کریں گے ادھر اولیاء کا ذکر ہوا رب کائنات کی رحمت شروع ہو گئی قبولیت کا اعلان ہو گیا قبولیت کا اعلان ہو گیا یمن والو میری نصیت یاد رکھنا ہر شے چھوڑ سکتے ہو دنیا کی کاروبار چھوڑتا ہو چھوڑ جائے تجارت چھوڑتی ہو چھوڑ جائے ملازمت چھوڑتی ہو چھوڑ جائے ساری دنیا چھوڑتی ہو چھوڑ جائے رشتے چھوڑتے ہو چھوڑ جائے جو کچھ چھوڑتا ہے چھوڑ دینا مگر ولیوں کے عدب اور اعلیاء کی محبت والا عقیدہ مر جانا کبھی نہ چھوڑنا اس لیے کہ آپ کا تعلق سرزمین یمن سے ہے آپ کے عباو اجداد یمن سے آئے اور یمن اویس کرنی کا یمن ہے یمن مصطفیٰ کے عاشق کا یمن ہے یمن وہ سرزمین ہے جس اویس کرنی یمنی کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ نے عمر کو بیجا خلیفہ راشد کو بیجا جس اویس کرنی یمنی کی زیارت کے لیے مصطفیٰ نے علی مرتضی کو بیجا ارے ہو صحابی ہو خلفاء راشدین اور دیکھنے کے لیے جائے تابعی کو جو خود صحابی ہی نہیں ہے کس کا درجہ اونچا ہے تابعی کا یا صحابی کا بولیے نا کس کا درجہ اونچا ہے صحابی کا یا تابعی کا درجہ عمر و علی کا اونچا ہے یا اویس کرنی کا حضرت عمر اور حضرت علی کا درجہ میں رتبے میں یہ بلند ہیں مگر ملنے کے لیے انہیں اویس کرنی کے بعد بیجا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کا مشرب مشرب محبت ہے اس کا مشرب مشرب عشق ہے اسے معرفت مصطفیٰ میں کمال ہے چنانچہ عمر و علی گئے رضی اللہ تعالی عنہ عنہ حج کا موقع ہے آپ نے حجاج کو بلائیا کہ جو حاجی یمن سے آئے ہیں آ جائے ہیں یہ سہا ستہ کی حدیث بتا رہا ہوں کتابوں کا قصہ اور واقعہ بولیے کسی یوسف زولیخہ کی کتاب کا قصہ نہیں ہے کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کی باتیں نہیں ہیں سہا ستہ سے بخاری سے مسلم سے ترمزی سے سہا ستہ سے بتا رہا ہوں حدیث سے صحیح بتا رہا ہوں جو حدیث کو مانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا سیدنا فاروق عاظم نے کہا جو یمن سے حاجی آئے ہیں آ جائیں ملالیہ پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے سیدنا مولا علی المرتضی ساتھ کھڑے ہیں فرمایا تم یمن سے آئے ہو وہاں ایک عویس قرنی ہے اس کو جانتے ہو کیونکہ آقا نے فرمایا تھا عرش کیا حضور جانتے تو ہیں مگر آپ نے کیا کرنا ہے وہ تو دیوانہ ہے آئے آئے وہ تو دیوانہ ہے فرمایا اسی دیوانے کو فرزانے ملنے جا رہے ہیں فرزانے اسی دیوانے کو ملنے جا رہے ہیں پتہ لے لیا حدیث کے لفظ ہیں حدیث کے یمن والے کہتے ہیں امیر المومنین وہ تو ایسا ہے کہ جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہستا ہے اب انہیں کیا خبر کہ لوگوں کے ہسنے پہ اسے رونا کیوں آتا ہے اور لوگوں کے رونے پہ اسے ہسنا کیوں آتا ہے وہ اس لیے کہ جب لوگ ہستے ہیں تو وہ اس لیے روتا ہے کاش انہیں حقیقت دنیا کی خبر ہوتی تو ہستے نہیں روتے اور جب لوگ دنیا کے نقصان پہ روتے ہیں تو وہ ہستا ہے وہ کہتا ہے کاش انہیں آخرت کے نفع کی خبر ہوتی تو دنیا کے نقصان پہ روتے نہیں ہستے وہ ایسے کرنی پر ہجابات اٹھ گئے چنانچہ گئے کاشا گئے موسیقی